اسلام علیکم میں ہوں چودری حسان ٹائمز نو نیوز کے ساتھ اور میں ہوں فاطمہ مجاہد آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز نو نیوز چلتے ہیں علاقہ خبروں کی جانب آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انمر کا فیصلہ باد کا دورہ آئی جی پنجاب نے زیلے تکمیل پولیس خدمت مرکز کے چہری روڈ کا دورہ کیا اور سیف سیٹیز اتھورٹی فیصلہ باد کے سی سی ٹی وی کیمرو کی مانیٹرین کا اجائزہ لیا آئی جی پنجاب پولیس ہارس رائڈنگ سکول بھی گے جہاں آئی جی پنجاب نے پولیس کے گھوڑوں کے ٹرینر ڈکٹر آفتاب سے ٹریننگ کے بارے آگاہی حاصل کی آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انمر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پولیس خدمت مرکز میں شہریوں کو پولیس سے متعلقہ آن لائن سہولیت کی فراہمی یقینی بنائی جائے عوام کی سہولیت کے لیے پنجاب بر کے تمام ازلا کو سیف سی ٹی بنایا جا رہا ہے ریپورٹ ازر شاہ چشتی بیورو چیف پنجاب اس سلسلے میں ایسے چو پتھولو عزیز احمد کی انفرمیشن بیسٹ کامیاب کاروائی کاہی شاکھ موری پتھولو کے قریب گھٹکاو ڈیلر سپلائر مصطفیٰ خوصو اور رجب علی خوصو کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا موزیمان موٹر سائیکل پر عداب اور صفینہ کے چاریس پیکٹ اور بطالی سو گھٹکا پڑیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے موٹر سائیکل ضبط کر لی گئی دونوں موزیمان پر پتھولو تھانے مقدمہ درش کر لیا گیا جبکہ دوسری جانب عمر کوٹ سٹی پولیس تھانے نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے گھٹکا کے مقدمے میں اشتہاری موزیم عبدالرزاق شیخ کو گرفتار کر لیا اس طرح کنڈری پولیس تھانے نے گھٹکے کے خلاف چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے گھٹکے کا غروبار کرنے والے موزیم ندیم میمن کو گرفتار کر لیا موزیم کی دکان پر چھاپا مارا گیا تلاشی لینے پر مختلف اقسام کی بارہ سو ستاون گھٹکا پڑیاں برامت مقدمہ درش کر لیا گیا ریپورٹ ڈاکٹر احمل آلوگانی بیورو چیف عمر کوٹ کمیشنر ساہی والڈویجن شویب اقبال سید کی زیر سدارت پس پروگرام اور میونسپل کارپوریشن کی کار کردگی کا جائزہ اجلاس پی اچھے حکام کو شہر کے داخلیوں خارجی راستوں کی خوبصورت بنانے کی ہدایات کی شہر میں تعمیر کی گئی تمام یادگاروں کو پینٹ کریں اور گرین بیرز کی صفائی کے ساتھ ساتھ موسمی پودے بھی لگائے جائیں تاکہ شہریوں کو صاف ستنا محول فراہم کیا جا سکے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے اور تمام محق میں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں جھال روڈ پر کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایات سلہ بھر میں تجاوزات کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ شہریوں کو خریدداری کرنے کے لیے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روٹس کی صفائی ستھرائی تجاوزات کے خاتمہ اور سکریش لائٹس کی بحالی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ریپورٹ اللہ دتا کمیانہ ساہیوال خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ساہیوال چیف افیسر زلہ کونسل ساہیوال رانہ غلام دستگیر خان کی سربراہی میں پلاننگ این فورسمنٹ پچیس کے قریب کمرشل مارکٹیں سیل کر دی کمیشنر ساہیوال ڈویجن شبیہ بکبال سید کی ہدایت پر چیف افیسر زلہ کونسل ساہیوال رانہ غلام دستگیر خان کی سربراہی میں پلاننگ این فورسمنٹ افیسر جوید انورگوندل انسپیکٹر انفورسمنٹ حاجی سردار ریاض احمد خان نے پاک پتن روڈ چوک پاک پتن جیٹی روڈ پر کاروائیا کرتے ہوئے پچیس کے قریب کمرشل مارکٹیں سیل کر دی گیر کانونی اور کمرشل مارکٹوں کے مالکان کو وارننگ دی گئی کہ وہ فوری طور پر واجبات ادا کر کے زلہ کونسل سے این او سی حاصل کریں اور پریشانی سے بچ سکیں کمرشل مارکٹیں سیل کرنے پر عوامی سماجی شہری حلقوں نے بھی خیر مقدم کا اظہار کیا جاوید انورگوندل کا کہنا تھا کہ کمرشل مارکٹوں اور گیر کانونی ہاؤسنگ کانونی مالکان کے خلاف کانونی کاروائیاں جاری رہیں گی جس سے زلہ کانونسل کے ریوینیو میں بھی اضافہ ہوگا ریپورٹ محمد نواز بھٹی ساہیوال ایک کمیشنر ساہیوال ڈوئین شویب اقبال سید نے ساہیوال آٹھ کانونسل کے زیرے تمام جشن عید ملاد النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک کے معروف خطاتین کے فن پاروں پر مبنی قرآنی خطاتی کی ہفت روزہ نمائش کا ابتتاہ کر دیا قرآنی خطاتی امت مسلمہ کا قابل قدر ورسہ ہے کمیشنر شویب اقبال سید کا کہنا تھا کہ خطاتی اپنے فن کے اظہار اور روحانی تسکین حاصل ہونے سمیت قرآن پاک کی عظمت کو بھی اجاغر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مقابلہ خطاتی میں جیتنے والوں کو انامات اور سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے ریپورٹ ازر شاہ چشتی بیورو چیف فنجاب ریپورٹ ازر شاہ چشتی بیورو چیف فنجاب